جی ویویز تو دوبارہ سے ہم جذبے کا ذکر کر رہے تھے محبت کا اور پیار کے خوبصورت جذبے کا تو آج تھوڑا سا اور مزید اس پر ہم بات کر لیتے ہیں بڑے بھولے بالے اور بڑے ساتھا اور بڑے نیچرل قسم کے جو پیسٹنز ہیں وہ اکثر مجھ سے کیے جاتے ہیں اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ سارے یہ کیا ہے محبت کیسے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے یہ پیار کیا ہوتا ہے دوستی کیا ہوتی ہے کچھ لوگوں کا خیال میں یہ فضول ترین چیز ہوتی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے اس میں ماشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ جی کنڈیشنل ہو سکتی ہے کنڈیشنل ہونی چاہیے آن کنڈیشنل ہے کیا ہے اور کیا محبت کو پا لینا ہی سب کچھ ہوتا ہے یا محبت کے کھونے میں مزہ ہے یا یہ کیا پرسیس ہے چونکہ ایک اس کی مسٹری ہے ایک اس کی مسٹریوسنس ہے پلسراریت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس لئے ان تمام چیزوں کو تو میں بڑا محضوظ ہوتا ہوں اکثر نہ مجھے بڑا مزا آ رہا ہوتا ہے ان کے پیسشنز سن کے اور اچھا بھی لگتا ہے بھلا بھی لگتا ہے کہ لوگ مرلہ اس خوبصورت جذبے کو جو ہے جو کہ کائنات کا حسن اس خوبصورت جذبے سے مزین ہے اور ملہ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بھلا لگتا ہے بھلے سے questions ہو رہے ہوتے ہیں بڑے سادگی سے بھرپور ہوتے ہیں محبت سے بھرپور ہوتے ہیں ایسے questions جب لوگ کرتے ہیں یا میرے friends کرتے ہیں یا juniors کرتے ہیں یا کچھ seniors کی طرح سے بھی کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں سامنے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس جذبے کو اپنے دل میں جاؤزین کر لیتے ہیں کوئی بندہ یا کوئی ذات جو ہے وہ point of protection بن جاتا ہے یا آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں اور آپ کو یہ feel ہوتا ہے کہ اب آپ کا existence ہے آپ کا جو وجود ہے وہ اس کی ذات سے connected ہے جوڑا ہوا ہے تب کیا اس میں کوئی conditions لاغو ہو سکتے ہیں یا جب وہ ایک لمحہ ایک ایسا لمحہ جو متائے دنیا سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے کیا اس لمحہ میں جو لمحہ وجود بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لمحہ محبت کہہ سکتے ہیں کیا وہ نیچرل ہوتا ہے ان نیچرل ہوتا ہے یہ بالکل ایک بات کلیر ہے کہ جب وہ ایک just by chance کوئی شخص آپ کے زندگی میں آ جاتا ہے کوئی ذات کا حصہ بن جاتا ہے تب ایک بڑا نیچرل پروسس چل رہا ہوتا ہے ایک ویوز چل رہی ہوتی ایک سپریٹویل کنیکشنز جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہے ہوتی ہیں اس وقت تب آپ کی feeling جو ہیں وہ اس طرح سے exactness کے ساتھ وہ telly ہوتی ہیں کہ قطعیت کے ساتھ آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اب جو ہے ملنب کوئی بندہ بھی یا کوئی شخص جو ہے وہ اس میں اب involved ہو جو ہے یہ دل کی گواہی جو ہے وہ اس پر میرے خیال میں کافی رہتی ہے تو اب دوسری بات یہ کرنی ہے کہ یہ decided نہیں ہوتا یہ planned نہیں یہ چیز ہوتی ہے یہ unplanned ہوتی ہے یہ طرح سے natural ہوتی ہے اس طرح سے unplanned ہوتی ہے کوئی بندہ کہے جی کہ آج planning کر کے میں نے محبت کرنی ہے تو میرے خیال میں بڑا ridiculous سا question ہے بڑا ہنسی آمیز سوال ہوگا اور ایسا ممکن نہیں ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے چونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا question raise گیا جاتا ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کوئی conditions بھی ہوتی ہیں conditions سے مراد یہ ہے کہ جو اگلا بندہ ہے کوئی شخص ہے جو آپ کی توجہ کا مرکز اور محور بن چکا ہے اور آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں آپ اس کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ رہا جائے اس کے ساتھ زندگی کے اپنے moments کے ہر moment کو اس کے ساتھ شیئر کیا جائے آپ اپنی ذات کو اس پر unfold کرنا چاہتے ہیں اپنی feelings جو ہیں اپنے thoughts جو ہیں وہ deliver کرنا چاہتے ہیں disclose کرنا چاہتے ہیں تو life کا جو پورا exposure ہے یا disclosure of life جو ہیں وہ آپ مطلب اپنی طرف سے transfer کر رہے ہوتے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو تب کیا یہ عجیب سے نہیں لگتا بہت عجیب سے یہ بات ہے کہ آپ یہ کہیں یا ہم کہیں یا یہ ہم opinion جو ہے اپنے ذہن میں بنا لیں کہ جی جس کی طرف ہم ہم ہمارا دل بڑھ رہا ہے یا دل میں ہمارے پیار پر جذبات جو ہے وہ پنپ رہے ہوتے ہیں تو کیا سب سے پہلے جی ہم یہ decide کریں کہ بندہ کون ہونا چاہیے جی یا کوئی شخص وہ کون ہونا چاہیے جی اس کی degrees کیا ہونے چاہیے اس کے numbers یہ ہونے چاہیے اس کا فیجیوگنومی اس کے features اس کے characteristics of life اس کے جو properties ہیں خصوصیات جو ہیں اس میں یہ ہونی چاہیے تب ہم محبت کر سکتے ہیں یا اب دل سنتے جائیں کہ کیا یہ سوال جو ہیں یہ ذہن کو لگتے ہیں کیا ان میں کوئی حقیقت پائی جا سکتی ہے کیا ہم اس جذبے کو محبت پیاد چاہت یا کسی بھی قسم کے emotional attachment ایفیلیشن کا نام دے سکتے ہیں یا نہیں ہمارا معافی و ضمیر اس کے کیا جواب آپ کو دے گا یا کیا اس سے ہم conclude کریں گے ہرگز نہیں ہے تو اس کا جواب ہمیشہ نفی میں ہماری ذات ہمیں دے گی ہمارا جو inward conscience ہے وہ اس کے against جائے گا ہماری nature بالکل اس کے against کام کرے گا اب next جو ہے partner جو ہے جس سے ہم attached ہونے جا رہے ہیں یا attached ہیں اس کے جی color یہ ہونا چاہیے اس کی complexion fair ہونے چاہیے اس کے خد و خار and next جو ہیں وہ بڑے جی تیکھے ہونے چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور مطلب اس کے standardized life ہونی چاہیے جی وہ بڑا millionaire بلینئر ہونا چاہیے تو یہ تو ہر بندے کا ایک opinion ہے سوچنے کا اس کے اندر ہوتا ہے لیکن میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ اس جذبے کی نفی ہے یہ اس خوبصورت اور حقیقی اور سچے جذبے کی اصلیت اس کی originality جو ہے اس کی جو base findings ہیں اس کے totally against ہیں یا آپ محبت کر کے دیکھیں اور کرنے سے مراد یہ ہے یہ ہو جاتی ہے یہ natural process ہے یہ کرنے سے یا planned کرنے سے یا ایک decided جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ decided coincident ہو جائے that is just by chance it happened in life and automatically it generates into the heart and automatically we may say that we fall in love automatically so that is very natural process تو یہ اس طرح سے ہو گیا اب یہ جو feel ہے یہ جو ایک احساس ہے یا اس کو ہم realization کہہ سکتے ہیں یا جو ایک محسوسات کا عمل ہے جس سے وہ دونوں شخص جو ہیں وہ گزر رہے ہوتے ہیں یہ تو اگلی بات ہے کہ یہ جو جذبہ محبت ہے یہ دو طرفہ ہے جی یک طرفہ ہے یونی لیٹرل ہے بائی لیٹرل ہے نہیں ہے ہے یا نہیں ہے چونکہ اس میں ایک بندے کو تو ملکل پتہ ہی نہیں ہے اور جو اگلا نیکسٹ بندہ ہے وہ اس کو بھی پتہ نہیں ہے تو اب یہ تو بات کی ڈیبیٹ ہے بات کی بحث ہے کہ یہ یونی لیٹرل ہے بائی لیٹرل ہے ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ اس میں سے ایک جو فرد ہے ذات ہے یا کوئی بندہ ہے یا کوئی شخص ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا یہ ہونی لیٹرل ہے تو اس کی فیکنیس اور اس کی جو ریالیٹی ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ کا دل جو ہے اس جذبے کی صداقت پہ یہ کہنا چاہیے کہ ویٹنس کی طور پر سامنے آجاتا ہے اور وہ یہ قواہی دیتا ہے آپ کا مائنڈ بیرس اپ کر لیتا ہے آپ کی روم جو ہے وہ خاص قسم کے اس جو محسوس کرنے کا عمل ہے اس سے بزرتی ہے اور آپ کی فیلنگ جو ہے وہ پھر ایک کمپلیٹ نیس کا عمل اندر شروع ہو جاتا ہے وہ یہ جو میں نے لسلی کہا تھا کہ یعنی کمپلیٹ نیس اور انکمپلیٹ نیس جو انسان کے اندر وہ جنم لے رہی ہوتی یعنی آپ ایک شخص کے بینہ مکمل ہیں یا آپ ایک شخص کے بینہ نامکمل ہیں تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں ساتھ ساتھ جلنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ میں آج آپ سے شیئر کرنے لگا تھا کہ یہ جو questions ہیں اس طرح تو یہ اس میں artificiality ایجنریٹ ہوتی ہے اس میں affectation ہے اس میں بناوٹ ہے اور پھر ایک اور چیز بعض اوقات سامنے آتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر ہمارے یوتھ ہیں یو تینیجر ہیں یا مللب وہ کچھ کرتے ہیں کہ مللب اچھا خاصا موبائل ہو جی ان کے پاس بڑا اوپو اور ویو کا موبائل ہو ان کی پرشنیلٹی بڑی اچھی ہو بڑی اچھی جناب سٹریز اور کالجز میں پڑھ رہے ہو اور بڑی شاڑی ہو اور یہ وہ تو اب آپ یہ سب اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں ہم محبت کرنے لگے ہیں ہمارا دل ہے کہ ہم بھی محبت کر لیں یعنی ایک ایسی چیز کے پیچھے ایک ایسے سراب کے پیچھے وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں جس کا تصور ہی ناممکن ہے جو چیز ایجسٹ ہی نہیں کرتی ہے ایجسٹ ہی ناممکن ہے ایجسٹ ہی ناممکن ہے ایسا ممکن نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا ہے بھی نہیں ہے خود اس خوبصورت جذبے کی آن بان اور شان کے بعد یہ خلاف ہے تو اپنا بہت سارا خیار کیے گا اس کے ساتھ میں نے آج کوشش کی ہے اپنے ویوز اور آڈینس کے سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو تھوڑا سا انٹرٹینڈنگ بنانے کی اور تھوڑا سا مزید جو نیچرل کانٹنٹ ہے اس کو جنیٹ کرنے کی کمکنے کہیں کمیشی رہ گئی ہو تو اس کے لئے میں مارفی کا خاصدار ہوں تو خوشش ہوگی کہ نیکسٹ اپکومنگ جو میرے کامنٹس ہیں یا ٹیک ہیں تو اس میں ہم مزید ایجسٹ سے جانیں گے اور اس کے بارے میں میں مزید جو کٹیگریزیشن کا میں نے ذکت کیا تھا اور اس کی جو ہیریٹی ہے تو یہ جسپہ جو ہے یا یہ جو فیل اور احساس ہے یہ کس طرح سے جنیٹ ہوتا ہے اور پھر یہ اپنی ترقی کی مناصل ہے وہ کس طرح سے تیہ کرتا ہے اور پھر جو ہے ہم وہ کیا ہم اس کو میکس مائز کر سکتے ہیں اس کو کسی خاص مقام تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں تو ایل فردر ہائیو ٹیک آئیٹ تینکیو اپنے بہت سارے ایک موسیقی